عمران خان کی جانب سے منگل کو لانگ مارچ دوبارہ شروع کرنے کے اعلان کے باوجود وفا کی حکومت نے سندھ پولیس کے ان دو ہزار سے زائد ملازمین کو واپس ان کے صوبے بھیجوانے کا فیصلہ کیا ہے جنہیں عمران خان کا مارچ روکنے کے لیے کچھ ہفتے پہلے وفا کی در الحکومت کی حفاظت کے لیے بلوایا گیا تھا حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اب عمران خان کے لانگ مارچ سے انہیں وہ خطرہ محسوس نہیں ہو رہا جو پہلے تھا کیونکہ اب خان صاحب خود اس مارچ کا حصہ نہیں ہیں اور ویڈیو کانفرنس سے جلسوں سے خطاب کیا کریں گے تاہم یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ دو ہزار پولیس والوں کو وفا کی در الحکومت میں ٹھہرانے کا خرچہ اب ناقابل برداش ہو گیا تھا یاد رہے کہ ان پولیس اہلکاروں کو سندھ حکومت کی جانب سے سابق وزیراعظم عمران خان کی طرف سے اسلام آباد میں لانگ مارچ کی کال کے بعد شہر میں امن امان برقرار رکھنے کے لیے طلب کیا گیا تھا وزارت داخلہ کے ایک اہلکار کی طرف سے امن امان برقرار رکھنے کے لیے سندھ کی صوبائی حکومت سے چھے ہزار پولیس اہلکاروں کو تحریک انصاف کے ممکنہ لانگ مارچ کو روکنے کے لیے اسلام آباد بھیجنے کی درخواست کی گئی تھی تاہم صوبائی حکومت کی طرف سے صرف دو ہزار پولیس اہلکاروں کو اسلام آباد بھیجا گیا پولیس حکام کے مطابق سندھ پولیس کے یہ اہلکار گزشتہ تین ہفتے سے اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں رہائش پذیر رہے وزارت داخلہ کے اہلکار کے مطابق وفاقی حکومت کی طرف سے لانگ مارچ روکنے سے مطالق اقدامات کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس کے حکام کو چودہ کروڑ روپے کی خصوصی گرانٹ فراہم کی گئی تھی وزارت داخلہ کے اہلکار کے مطابق سندھ پولیس کی جانب سے جو نفری بھیجی گئی تھی اس میں ایک اہلکار پر روزانہ ایک ہزار روپے سے لے کر بارہ سو روپے کا خرچ آ رہا ہے اور یہ رقم وزارت داخلہ کی طرف سے اسلام آباد پولیس کو دی جانے والی خصوصی گرانٹ سے ہی خرچ کی جا رہی ہے اس کے علاوہ سندھ حکومت کی طرف سے بھی اسلام آباد آنے والے ان پولیس اہلکاروں کو ٹی اے ڈی اے دیا جا رہا ہے اس آباد کی تاریخ میں ایسے مواقع بہت کم آئے ہیں جس میں دارالحکومت میں آمنومان کی خاطر سندھ سے پولیس منگوائی گئی ہو اس معاملے میں ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ کسی لانگ مارچ یا احتجاجی مظاہرے کو روکنے کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے جو گرانٹ دی جاتی ہے اس کی جانس پرتال نہ ہونے کے برابر ہے پیپر سپارٹی کی طرف سے تحریک انصاف کی حکومت میں جو لانگ مارچ کیا گیا تھا اس سے مطالق آمنومان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے اسلام آباد پولیس کے جو اخراجات آئے تھے وہ پانس کروڑ روپے سے زائد تھے اور اس سے مطالق جو بل وزارت داخلہ کو بھیجا گیا تھا اس میں صرف سٹیشنری کا بل پندرہ لاکھ روپے تھا اس سے پہلے اسلام آباد میں جتنے بھی انٹرنیشنل ایونٹ کے علاوہ لانگ مارچ یا بڑی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے مظاہرے ہوئے ان کو روپنے کے لیے پنجاب کانسٹیولیری کے علاوہ صوبہ خبر پختونخواہ اور پاکستان کے زیر انتظام جمعہ کشمیر سے پولیس کو طلب کیا جاتا رہا ہے رینجرز اور فرنٹیئر کانسٹیولیری وزارت داخلہ کے ماتحت ہیں اس لیے کسی کو درخواست کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی پنجاب صوبہ خبر پختونخواہ اور پاکستان کے زیر انتظام جمعہ کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس لیے وہاں سے تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے پولیس کی نفر نہیں مل سکی سن سے جو دو ہزار پولیس اہلکار اسلامباد آئے تھی ان کی رہائش کے انتظامات نہ ہونے کے برابر تھے ان میں سے کچھ اہلکاروں کو فیصل مسجد اور پاک سیکیٹیریٹ میں واقع مسجد میں ٹھہرایا گیا تھا جبکہ کچھ کو ہاجی کیمپ اور ترنول کے قریب زیر تعمیر نیجی ہاؤزنگ سوسائٹیز میں ان کی آرزی رہائش کا انتظام کیا گیا تھا سب انسپیکٹر سے لے کر ایس پی رینک کے افسران کو پولیس لائن میں ٹھہرایا گیا تھا سوشل میڈیا پر ان پولیس اہلکاروں کے لیے رہائش کے جو انتظامات کیے گئے تھے اس کو کافی تنقید کا نشانہ بنائے گیا بہت سے پولیس اہلکاروں کا نام لیے بغیر باتروم اور نہانے کے انتظامات ناصب نہ ہونے کا گلہ شکوا بھی سوشل میڈیا پر نظر آتا رہا ایسی بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں جس میں سندھ پولیس کے اہلکار واپس جانے کے لیے اپنے افسران پر دباؤ ڈلوانے کے لیے سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے رہے ہیں سندھ پولیس کے اہلکار کا گینہ تھا کہ وہ زلہ لارکانہ میں تائینات ہیں اور پہلی مرتبہ اپنے ڈسٹرک سے باہر ڈیوٹی کے لیے گھر سے نکلے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ کانسٹیبل ہیں اور اسلامباد میں قیام کا ان کی زندگی کا بڑا تلخ تجربہ ہے کہ جہاں پر کھانے پینے کا اچھا انتظام ہے اور نہ ہی رہنے کی جگہ انہوں نے کہا کہ انہیں دریان بچھا کر زمین پر سونا پڑتا ہے اور کبھی تو دریان بھی دستیاب نہیں ہوتی اور انہیں گھاس پر ہی رات بسر کرنا پڑتی ہے جس جگہ ٹھہرایا گیا ہے وہاں پر دس آرزی باتھروم بنائے گئے تھے جبکہ پولیس اہلکاروں کی نفری پانچ سو سے زیادہ تھی اور یہ انتظامات نہ ہونے کے برابر تھے واضح رہے کہ تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے آٹھ ہزار کی قریب پولیس رینجرز اور ایف سی کے اہلکار اسلامباد میں موجود ہیں لیکن ایف سی اور رینجرز کے اہلکار کتنے عرصے تک اسلامباد میں رہیں گے اس بارے میں نہ تو اسلامباد پولیس اور نہ ہی وزارت داخلہ کے حکام کوئی حتمی جواب دے پائی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا